اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاکو بزی وہی ہماری لڈیز کی وجہ پرانی روٹین کام 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 تو بس وہی کام گھر کے چل رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک ابھی بھی میرا کام رہتا ہے میں نے ساتھ میں مشین بھی لگائی ہے آج اور ساتھ میں کپڑے بھی دھو رہی ہوں اور ساتھ میں آج بلکل زیادہ ٹیم نہیں ملا میں نے کہا تھوڑی سی گپ شپ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے اور ساری میرے مشین کا جو باتروم کے ہماری لیٹ ہے وہ ذرا خراب ہو گئی ہے کوئی ہے نہیں جو اس کو آکے سیٹ کرے اس لیے وہ نہیں ہوگا جب تک میں کپڑے نکالتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے آج بچوں کے میرے بچوں کے تو سکولز سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ خیر سے جا رہے ہیں بس یہ چیزیں ویزے سیٹ کی ان کی کپڑوں کی پھر اور صبح میں سکول ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چھوٹے بچے ہیں پھر وہ صبح صبح مشکل ہو جاتا ہے یہ حمدان سبحان کا یونیفورم ہے اور یونیفورم تو آپ لوگوں نے سکول پہ پہنتے ہوئے دیکھی لیا ہوگا یہ ان کا یونیفورم ہے تو وہ بھی ستری کیا میں نے سبح دھوئے پہلے دھوئے ان کو دھونے کے بعد ان کو میں نے ستری کیا اب یہ کھانے والے کا بھی دیکھنا ہے کپڑے بپڑے بھی سارے واش کرنے ہیں تو آج میں نے کہا تھا شام میں مہمان آئے ہوئے تو میں نے کہا تھوڑی سی فش پہلے والی میری رکھی ہے اس کو میں آج وہی تل لوں گی نا تو اب بھی تھوڑی دیر تک میں نے کہا کب تک یہ فش نکال دیتی ہوں اور اس کے بعد ایکچولی میرے کیمبرے کے ریزلٹ آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس ویڈیو کا کیسا لگ رہو گا کیونکہ میں نے موبائل چینج کیا اور مجھے اس کیمبرے کی صحیح سیٹنگز نہیں آرہی بس جیسے ہے میں بھی ویسے ہی بنا رہی ہوں مجھے خاص کیمبرے کا پتہ نہیں چل رہا تو اس لئے پتہ نہیں ویڈیو بھی میرے خاص نکال دی ہے تو وہ ذرا پانی شانی چھوڑ رہی تھے تو میں نے اس کو ٹھوپے پہ ڈال دیا پیپر پہ میں نے کہا تھوڑے ڈرائے ہو جائے جب تک میں کپڑے نکالتی ہوں شاکھ نے ماشین سے کپڑے نکالے ابھی میں نے کہا ہن کو ڈال دیتی ہوں باہر تھوڑے ڈرائے ہو جائے اور سوری اس کیلئے بھی کیونکہ میرے پاس کوئی کامرہ مین نہیں ہے کوئی کامرہ پکڑنے والا نہیں ہے بس جیسے دیسے میری ویڈیو بنتی ہے کوشش کرتی ہوں کہ اچھے بناوں بس وہ اکیلے جیسے بنتی ہے تو بنای لیتی ہوں تو میں نے کپڑے وغیرہ ڈال دیا جب تک میری فیش تھوڑی سی سی ڈرائے ہو جاتی ہے پھر اس کو بھی پکاتی ہوں اور دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے سبحان کو بھیجا ہے ہیئر کٹنگ کرنے نا تو اس کے میں نے ہیئرز بہت رکھے ہوئے تھے کسی دن اس کی پرانی پکس میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی بلکہ جو ویڈیوز میں بال ہیں یہ تو بہت چھوٹے ہیں پہلے میں نے بہت بڑے رکھے تھے مجھے بہت شوک تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی سکول والے نہیں چھوڑ رہے ابھی جب تک پری سیکشن میں تھا تب تک تو چھوڑ دیتے تھے ابھی وہ ون میں چلا گیا ابھی بولتے ہیں اس کے ہیئر کٹ کروا یقین جانے میں انہیں وہنا میں خود ہی لے جاتی ہوں میرا دل اتنا بیٹھا جا رہا تھا میں نے کہا میں تو نہیں دیکھ سکتی اس کے بال کٹتے ہوئے تو پھر میں نے بھیج ہے اس کو بال کٹنگ کروانے ابھی دیکھو جب وہاں سے آتا ہے تو اس کی نئی لکھ کیسی دیکھتی ہے میں تو مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہی کیونکہ یہ والا سارا کام تو ہو گیا ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں سبحان کا اور آج ہمارے گھر کے پینٹ جو کروانی تھی نا وہ سارے کلر ولرز بھی آگئے ہیں کل سے تو اور زیادہ مصروفیت ہو جائے گی کیونکہ کل سے گھر میں شلک سے کام شروع کروا رہے ہیں پینٹ وغیرہ کا تو میں چاری تھی کہ رمضان سے پہلے خیر سے ہو جائے تو ابھی دعا کرنا اللہ مجھے حمد دے کہ میں یہ سارا کام بکتا سکوں کیونکہ بہت سارے لوگ بھی ہوں گے اور ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے سکول سٹارٹ ہو گئے ورنہ تو بندہ ایک تو دن گھر سے باہر کہیں چلا جاتا تو اس وجہ سے بھی میں نہیں جا سکتی کیونکہ سکول ہے اسی وجہ سے بھی مشکل ہو رہا ہے تو آج کے چھوٹے سے ویلوگ کے لیے سوری اور آج بیزی شڑیوڈ رہا میں مانتی یہ وہ میں خاص ویلوگ نہیں بنا سکتی سکی ہوں آج کے دن کے لیے تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں اور پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور آپ جتنے بھی میرے تھوڑے بہت جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں تو وہ مجھے لازمی بتائیں کہ کوئی بھی کوئی کمی بیشی ہے اگر میرے ویلوگز میں تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے تاکہ میں پھر ان اپنی غلطیوں کو درست کر سکوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ